موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امعباد ناظرین ہم قصص القرآن پروگرام میں قرآن میں مذکور قصوں کو دیکھ رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ان قصوں کا ہم مطالعہ کریں ہم ان کو دیکھیں اور اس میں ہمارے لئے جو عبرت موزت ہے وہ ہم حاصل کریں اور اسی روشنی میں ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کے عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں سورہ بقرہ میں آدم الاسلام کی قصے کے بعد اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور بہت تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے اور بنو اسرائیل کے تذکرے میں کئی واقعات ہیں کئی قصے ہیں ہم ان میں سے کچھ اہم قصے آپ کے سامنے پیش کریں گے دیکھیں سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ونچاس اور اس کے بعد کئی قصے شروع ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو آیت نمبر ونچاس میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ اصل میں فرعون اور اس کی بربریت کا ایک قصہ ہے کہ وہ اپنے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو زبہ کر ڈالتا تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَإِذْنَ جَيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا کہ اے بنو اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فرعون سے نجات دلائی یہ فرعون بادشاہ ہے اور اس کے ہواری موری کیا کرتے تھے اللہ فرماتا ہے یہ فرعون وہ بادشاہ تھا جو تمہیں بترین عذاب دیتا تھا فرعون یہ مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا انہی میں سے ایک بادشاہ ایسا تھا جس نے ظلم کی بربریت کی انتہا کر دیتی اچھا اس واقعے میں سبق ہے ظالموں کے لئے بھی اور مظلومین کے لئے بھی کہ کس طرح سے ظالم اپنی ظلم کی انتہا کو پہنچتا ہے اور مظلومین کے ساتھ تشدد کی حد کر دیتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اس ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے انصاف کرتا ہے تو دیکھیں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی جو تمہیں بترین عذاب دیتا تھا بترین عذاب دیتا تھا اب اس میں ہمارے لئے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون کے بترین عذاب سے نجات دلائی اس کا مطلب کیا ہے اس میں میرے بھائی اب بہت بڑا سبق ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے مظلومین کسی ظالم کے ظلم کے شکار ہوں تو انہیں اللہ سے امید نہیں ہاتی چاہیے اللہ سے امید بنائے رکھنی چاہیے کیونکہ جس اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے ظالم جابر شخص کے ظلم کا خاتمہ کیا وہ اللہ تعالی کسی بھی ظالم کو مٹا سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کسی بھی ظالم کے ظلم کو ختم کر سکتا ہے تو فرمایا کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی وہ تمہیں بترین عذاب دیتا تھا عذاب کیا تھا وہ تمہارے لڑکوں کو زبہ کر دیتا تھا یعنی جو لڑکے ہوتے تھے مذکر میل ان کو زبہ کر دیتا تھا اچھا زبہ کرنے کو عذاب کہا ہے اس کی وجہ ہے کہ سیب زبہ نہیں کرتا تھا آسان موت نہیں دیتا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا چنانچہ سور آراف آیت نمبر 141 میں اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے لڑکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا تو چونکہ یہ جو زبہ کرتا تھا اس زبہ میں بھی تعذیب ہوتی تیسی لئے کہا زبہ کو اللہ تعالی نے عذاب کہا ہے کیونکہ صرف موت نہیں دے رہا تھا بلکہ وہ تڑپا تڑپا کی مارتا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا بہت بھینک موت دے رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی یہ بہت مشکل حالات ہیں بہت بڑا یہ عذاب ہے کہ بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا عورتوں کو چھوڑ دینا نہ جانے ان کے ساتھ کیا حچ رہو کس حالت میں ہو ان سے کیا کام کرا جائے کس کنڈیشن میں رکھا جائے تو کسی بھی فیملی کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش کی بات ہے کہ اس میں جو میل حضرات ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے یہ سن کر ہی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کتنا خطرناک ظلم تھا اور اس میں تمہارے لئے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس بہانک کسی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ فیرعون جو اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا اچھا کیوں قتل کرتا تھا کیا وجہ تھی تو اگر ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اپنی حکومت کو بچانے کے لئے تو دیکھیں اگر ظالم شخص کو حکومت مل جائے تو کتنا بہانک شخص ہو جاتا ہے کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لئے کسی بھی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اگر ایماندار حکم ہو شریف حکم ہو تو وہ ریایہ کے ساتھ جن پر حکومت کر رہا ہے ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اپنی ریایہ کو بچانے کے لئے ان کو آرام پہنچانے کے خاطر وہ اپنی زندگی دعو پہ لگا دیتا ہے سچا بادشاہ وہ ہوتا ہے ایماندار حکم ہو ہوتا ہے جو اپنی جان دعو پہ لگا کے اپنی ریایہ کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو ظالم ہوتا ہے وہ تو اپنی حکومت کو بچانے کے لئے ملکہ اپنی ہی ریایہ کو کچل سکتا ہے اپنی ہی ریایہ کو مسئبت میں ڈال سکتا ہے تو فیرون ایسے ہی بدترین ظالم تھا جس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لئے اپنی ہی ریایہ کے ساتھ اس طرح سے ظلم کر رہا تھا اور اس طرح سے بربریت کا اظہار کر رہا تھا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے خواب دیکھا تھا اور یہ پیشنگوئی کر دی تھی کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے ایسا ہوگا آپ کی حکومت جانے والی ہے بس اب اتنا سن لیا تھا وہ تو بجائے اس کی کہ وہ یہ کوشی کرے کہ ہم نے کونسی ایسی غلطی کی کہ ہماری حکومت جا سکتی ہے یہ سوچنے کے بجائے وہ الٹا یہ کوشی کرنے لگا کہ ہم سارے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور وہ قتل کرنے بھی لگا لیکن آپ گوھر تو کریں ایک طرف تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر حاکم ظالم ہو اور اسے اپنی حکومت کی جانے کا خطرہ ہو تو اپنی حکومت کے بچاؤ کے لئے وہ ظلم کی انتہا کو پہن سکتا ہے اور اس طرح سے بچوں کو زبح کر سکتا ہے یہ ایک طرف ہمارے سامنے بات آتی ہے اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے کوئی آدمی ہزار کوشش کرے ہزار جتن کرے کتنے ظلم و برویت کی انتہا کر دے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی حکومت منظور نہیں ہے اللہ رب العالمین اس کے ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا آپ دیکھیں یہ فیرون یہ سارے بچوں کا قتل کروا رہا ہے سب کو جان سے مروا رہا ہے خون کے ندیاں بہا رہا ہے اتنا ظلم اتیچار کی انتہا کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے حکومت کو ختم کر دیا اس کو نشت نعبود کر دیا تو اس میں ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہر حال میں پکڑ سکتا ہے وہ کتنے منصوبے بنائے وہ کتنی پلاننگ کرے کچھ بھی کرے لیکن اللہ تعالیٰ اگر مظلومین کی مدد پر آیا تو ظالم کی ساری چال فیل ہو جائے گی اس کی ساری کوششیں فیل ہو جائے گی یہ آخری درجہ کی کوشش تھی جو فیرون نے کیا تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس سے بڑی کوشش کون کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی فیرون ناکام ہو گیا اللہ رب العالمین نے اس کا قصہ ختم کر دیا جیسا کہ آگے کئی جگہ ذکر ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بطور نعمت ذکر کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آل فیرون سے تمہیں نجات دی اچھا یہاں پر جو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آل فیرون تمہیں عذاب دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے تو یہ سب کچھ کس کے حکم سے وراتا بادشاہ فیرون کے حکم سے وراتا یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیو جو امام ابن جریر تبری رحم اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتی ہوئی لکھا ہے جو تفاصیر میں ایک مستند کتاب ہے تفسیر تبری اور ایک مستند اور بہت بڑے مفسرین ہیں بلکہ امام المفسرین ہے امام ابن جریر تبری رحم اللہ وہ کیا فرماتے ہیں ذرہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی ابن جریر تبری فرما رہے ہیں کہ یہ جو عذاب دینے کا کام تھا یعنی پبلک کو ستانے کا ٹارچر کرنے کا کام تھا بچوں کو زبعہ کرنے کا جو کام تھا یہ سارا کام کون کر رہا تھا یہ فیرون کے چمچے لوگ کر رہے تھے فیرون کے آدمی لوگ کر رہے تھے فیرون خود نہیں کر رہا تھا فیرون تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو آرڈر کر رہا تھا وہ تھوڑی تلوال لے کے خود جا کے کسی کو زبعہ کر رہا تھا کچھ نہیں وہ تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے چمچوں کو اور اپنے لوگوں کو دوڑاتا تھا کہ جاؤ مار پیٹ کرو تو قرآن میں اللہ تعالی نے اس ظلم کی نسبت کس کی طرف کی ہے ان لوگوں کی طرف کی ہے جنہوں نے یہ مار پیٹ کی ہے جنہوں نے یہ خرافات کیا ہے جو بادشاہ تھا فیرون گرچہ اس کے حکم سے ہوا تھا لیکن یہ مارنے کاٹنے کی نسبت اللہ تعالی نے فیرون کی طرف نہیں کیا ہے بلکہ کس کی طرف کیا آل فیرون کی طرف کیا جو بزاتی خود اپنے ہاتھ سے زبعے کرتے تھے مارتے تھے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجرم جنہیں گردانہ ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے براہ راست اپنے ہاتھوں سے جا کے قتل کیا انہیں کو اللہ تعالی یہاں مجرم بتا رہا ہے گرچہ یہ لوگ فیرون کی طاقت کا سہارہ لے کے فیرون کے سپورٹ کا سہارہ لے کے اس کی آرڈر پر کر رہے تھے یعنی گرچہ یہ مار کاٹ کرنے والے فیرون کے آرڈر کو فالو کر رہے تھے اور اس کی قوت کا اس کے پاور کا سپورٹ لے کے سب کچھ کر رہے تھے لے مباشراتہم دالکہ بانفسہن لیکن چونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ پاپ انجام دیا تھا اس لئے اللہ تعالی مجرم انہیں کو ٹھہرہ رہا ہے فیرون کا نام نہیں لے رہا اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آلی فیرون نے یہ سب ظلم و بربریت مچائی ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے کسی کا قتل کرے گا یا کسی زندہ شخص پر ٹارچر کرے گا اپنے ہاتھوں کے ذریعے وہ کسی اور کے حکم پر کرے گا کسی اور کے آرڈر پر کرے گا مثلا کوئی سپاری لے کے کسی کا قتل کر دے یا کسی کو ٹارچر کرے کوئی پیسے لے کے کسی کو مارے پیٹے تو امام قبر رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے ہاتھوں سے بزاتے خود یہ قتل کرے گا کسی کا مڈر کرے گا کسی پر تشدد کرے گا گرچہ وہ کسی اور سے پیسہ لے کے کسی اور کے کہنے پر کسی اور کے اشارے پر کر رہا ہے لیکن اصل مجرم وہی مانا جائے گا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے ففائلہو المتولی ذالکہ تو جو یہ کر رہا ہے وہی اس کا ذمہ دار ٹھیرے گا والمستحق کو اضافت ذالکہ علیہ وہی اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس قتل کی ذمہ داری اس کی طرف منصوب کی جائے جیسے کہ اللہ حرب العالمین نے یہ جو بچوں کے قتل کرنے کا جرم تھا عورتوں کو چھوڑ دینے کا بچوں کے قتل کرنے کا ان پر تشدد کرنے کا جو جرم تھا اس سارے جرائم کو اللہ تعالیٰ نے منصوب کیا آل فیرون کی طرف فیرون کی طرف نہیں گرچہ فیرون کا آرڈر ان کے ساتھ تھا فیرون کا پاور ان کے ساتھ تھا ففعلو ما فعلو ما غلبتہی ایاہم وقہ رہی لہم گرچہ سب کچھ انہوں نے فیرون کی طاقت پر فیرون کے آرڈر پر فیرون کی وجہ سے کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی نصبت آلی فیرون کی طرف کی ہے فیرون کی طرف نہیں کی ہے آگے کہتے ہیں اس لئے ہر شخص جو کسی کا مڈر کرے گا کسی کا قتل کرے گا بے امر غیر ہی سلماً کسی اور کے کہنے پر ظلم کرتے بھی کسی کا قتل کر دے گا فَهُوَ الْمَقْتُولُ عِنْدَنَا بِهِ قِسَاسًا تو کہتے ہیں قِسَاس کا جب حکم نافذ ہوگا جسے اسلام میں کیا خون کا بدلہ خون تو کہتے ہیں جب یہ قانون اپلائی ہوگا نافذ کیا جائے گا تو خون کے بدلے خون کس کا لیا جائے گا جس نے آرڈر کیا اس کا نہیں جس نے جا کے گردن ماری اس کا مثال کے طور پر ایک آدمی نے سپاری دے دیا ایک آدمی کو کہ یہ لو پیسے اور جاؤ فَلْ آدمی کو مار دو یا کسی کو ڈھمکایا بلیک میل کیا کہ تم اس کو نہیں مارو گے تو ایسا ایسا ہو جائے گا تو جو شخص جا کے سامنے والے کا مڈر کرے گا قتل کرے گا تو اسلام کا جو قانون ہے خون کا بدلہ خون جب یہ قانون اسلامی حکومت میں اگر نافذ کیا جائے گا تو یہ جو سجا سنائی جائے گی موت کی کس کو سنائی جائے گی جس نے قتل کا آرڈر کیا ہے اس کو نہیں جس نے اس کو بھی کوئی سجا ہو سکتی ہے لیکن جو خون کا بدلہ خون والی جو سجا ہے وہ اس کو سجا دی جائے گی جس نے جا کے کسی کے گردن ماری ہے جس نے جا کے کسی کا قتل کیا ہے وَإِنْكَانَ قَتْلُهُ اِيَاحَ بِإِقْرَاهِ غَيْرِهِ لَهُ عَلَىٰ قَتْلِهِ گرچہ قاتل پر کسی کا دباؤ تھا یا قاتل کو کسی نے لالس دیا تھا یا قاتل کو کسی نے مجبور کیا تھا کوئی بھی صورتحار ہو بہرحال خون کے بدلے خون جب لیا جائے گا تو جس نے براہ راس اپنا ہاتھ استعمال کر کے کسی کو قتل کیا ہے بدلے میں اسی کا خون بہائے جائے گا گرچہ آرڈر کسی اور نے دیا ہے اس کا عمل نے کہ آرڈر دینے والا بری ہے اس کی کوئی غلطی نہیں اس کی بھی پکڑ ہوگی اس پر بھی کوئی سزا ہوگی جو بھی سزا ہو سکتی اس کی کوئی سزا ہوگی لیکن یہ جو خون کا بدلہ خون والی جو سزا ہے یہ اصل اس کو دی جائے گی جس نے آگے بڑھ کے کسی کا قتل کیا ہے تو یہ امام تبریر رحم اللہ کا ایک اہم نکتہ تھا ایک اہم وضاحت تھی جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس وضاحت کی روشنی میں ہر شخص کو ڈرنا چاہیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم سے کوئی کام کروائے جا رہا ہے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا ہمیں پیسے کی لالت دی جا رہی ہے تو اصل مجرم کوئی اور ہوگا اس لئے کسی ظلم میں کسی پاپ میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کوئی شخص آپ کو آرڈر کرے آپ پر دباؤ ڈالے آپ کو لالت دے کہ فلاں کو مار دو فلاں کو ختم کر دو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس میں ہماری کیا گلتی وہ تو اس کا اس کا مسئلہ ہے ہمارا تو بس کام ہے چل کے کسی کو مار دیں تو یاد رکھیں کہ یہ کرائم ہے یہ جرم ہے کوئی آدمی کسی اور کے اشارے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ آگے بڑھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے فرعون کے ظلم کا اور اس کی بروریت کا خاتمہ کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرْعَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ اللہ فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھار دیا یعنی سمندر کے بیچوں بیچ ہم نے تم کو راستہ دیا فَأَنجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرْعَوْنَا اور ہم نے آلِ فرعون کو یعنی فرعون کے جو لوگ تمہیں عذیت دیتے تھے تمہیں تقریف دیتے تھے انہیں ہم نے ڈیبو دیا غرقاب کر دیا سمندر میں ڈوب گئے وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے یعنی تمہاری نظروں کے سامنے ظالموں کا خاتمہ ہوا یعنی ایک وقت تھا کہ ظالم تمہیں ستا رہے تھے پھر ایک وقت آیا تمہاری نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا اور ایک چیز کو اللہ رب العالمین اور بھی کئی جگہ ذکر کیا جیسے سورة تحایت مبر ستہتر میں ہے وَلَقَدْ أَوحِيْنَا إِلَى مُوسَى اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیا کہ میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں سمندر کے راستے سے آپ کو جانا ہے اور سورة شورا میں آیت نمبر یک سٹھ سے آیت نمبر چھانچھٹ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے سمندر کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ بھئی یہ تو فیرون کال اشکر ہم کا آمارہ پیچھا کر رہا ہے ہرگز نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا تو یہ ہوتا اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین اللہ تعالیٰ پہ توقل جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تم کو نجات دیں گے نکلو اپنے ساتھیوں کو لے کر تو دیکھیں سامنے سمندر ہے عقل نہیں کام کر رہی کیسے بچا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایک نبی کا پیغمبر کا کلمہ کیا ہوتا ہے ایک پیغمبر کا جواب کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا رب کوئی راستہ بتائے گا یہ اصل میں ایمان ہونا چاہیے ہر شخص کا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہے اللہ کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی کوئی بات ہے تو ایک مومن کا ایمان اسی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کہوئی بات اگر ہمارے سامنے ہیں قرآن کی کوئی بات ہمارے سامنے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہیں تو گرچہ ہماری عقل میں وہ بات کسی طرح بھی نہ آئے لیکن اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کی بات ہے تو پھر ہم اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے اور یقین بنایا رہیں گے کہ جو اللہ نے کہا وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول نے کہا وہی صحیح ہے تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم لے کے جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کا دیکھئے توقل کیسے تھا اللہ تعالیٰ پر یقین کیسے تھا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ کوئی راستہ نکالے گا آگے ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ آپ اپنی لاتھی کو سمندر پر ماریں تو اس کے بعد جب انہوں نے لاتھی ماری تو اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور دونوں طرف دیوال کی طرح سے پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ سے راستہ بن گیا پھر اس راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی پار ہو گئے اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ جتنے تھے سب کو ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو اجمعین تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی ثم اغرقنا الاخرین اور پھر جو دوسرے تھے ہم نے سب کو ڈیبو دیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب سمندر پار ہو گئے اس راستے سے نکل گئے تو فرعون اس کا لشکر یہ لوگ بھی پار کرنا چاہتے تھے لیکن وہ پانی مل گیا اور یہ سمندر میں ڈوب گئے ان کی نظروں کے سامنے ڈوب کے مر گئے اور اس کے بعد فرعون کی جو لاش ہے اس کو بھی لوگوں نے دیکھا اس کو موت کے بعد اس کو دیکھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے سوری یونس آیت نمبر بانوے میں کہا ہے کہ کہ آج ہم تمہارے جسم کو سلامت رکھیں گے تاکہ عبرت ہو تمہارے بات کے لوگوں کے لئے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب سمندر میں ڈوبا تھا تو ڈوبتے ہوئے اس کی لاش کو دکھایا گیا پبلک کو دکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بتایا یعنی اس کی مردہ لاش کو لوگوں نے دیکھا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس شخص کا کیا حشر ہوا کیا حال ہوا ورنہ اگر سمندر میں ڈوب جاتا ہے لاش نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے یہ کہانی بنا جاتی کہ کوئی چلا گیا ہے کچھ ہو گیا ہے ایسا ویسا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش لا کے پبلک کے سامنے رکھ دی کہ دیکھو یہ ظالم اس کا یہ انجام یہ مر چکا ہے اچھا اس آیت کا مطلب صرف اسی حد تک تھا کہ اس دن جو ہے اس کی لاش بچائی گئی اور لوگوں کو دکھائی گئی کچھ لوگوں نے اس آیت کا پتہ نہیں کیسے یہ مطلب نکال لے گیا کہ کیا مت تک اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو باقی رکھے گیا یا جی وہ غریب بات ہے یہ قرآن میں ہے ہی نہیں بلکہ یہ ہی نہیں بلکہ وہ مصر میں کوئی لاش رکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی فیرون کی تھی اس بات کے کوئی ایویڈنس نہیں کوئی ثبوت نہیں کہ یہی فیرون تھا وہ لاش کٹھا کرنے والے نہ رکھنے والے کسی کا ایسا کوئی دعوی نہیں کہ یہی تھا پتہ نہیں یہ اس کی لاش ہے کس کی لاش ہے لیکن بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ اس کی لاش کو قیامت تک جو ہے باقی رکھیں وہ تو مصریوں کا ایک کلچر تھا کہ وہ لاشوں کو محفوظ رکھتے تھے اس کو کسی طرح سے محفوظ رکھتے تھے ان کا کوئی عقیدہ اس سے جڑا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ یہ زندہ ہو جائیں کچھ ہو جائیں اس طرح سے وہ لاشوں کو بچا کے رکھتے تھے یہ ان کا اپنا معاملہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ فیرون کی لاش قیامت تک رہے گی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا اس کا مطلب یہ کہ جب اس دریہ میں ڈوب گیا تھا تو ڈوبنے کے بعد یہ اتنے بڑے ظلم کا خاتمہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام شکرانے میں روزہ رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم شکرانے میں روزہ رکھتے تھے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آگے سہی بخاری کی روایت ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماہ حضا یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا جواب دیا کہ یہ بڑا نیک دن ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کی دشمن سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے تو تم سے زیادہ میں حق دار ہوں کہ میں بھی اس دن روزہ رکھوں فسامہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزہ رکھا وآمارا بسیامہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ظلم کے خلاف تھے آپ ظالموں کی حمایتی نہیں تھے آپ مظلوموں کے ساتھی تھے آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک ظالم کی انٹ پر موسیٰ علیہ السلام نے جو روزہ رکھا ہے ان کے ساتھی آج بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عبادت میں شامل ہو گئے جبکہ وہ یہودی لوگ کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے اور اپنے ساتھیوں کا کہ تم بھی روزہ رکھو شکر مناؤ کہ ایک ظالم کا انت ہوا ایک ظالم کا خاتمہ ہوا تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان اور امن و سلامتی والے تھے ظلم و تشدد والے نہیں تھے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے اند پر ظالموں کے خاتمے پر عبادت کی تعلیم نہیں دیتے تو بہرحال یہ بھی ایک قصہ تھا سور بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھیوں کا اور کس طرح سے فرعون ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا تھا کہ جاؤ بچوں کو زبا کر دو عورتوں کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس ظلم کا خاتمہ کیا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جسے آپ کے سامنے رکھا گیا اور اس واقعے میں جو عبرت اور موزد کے پہلو تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی زندہ رکھے ایمان و یقین پر زندہ رکھے جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر اسلام پر آمین رب و علم